The Life TV سچ سب سے آگے کارکرتہ بھیجے گئے تھے بھاجپا کے دشپرچار کا حصہ بن کے یا بھاجپا کے دشپرچار کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے راہل گاندی جی کی یاترہ کو میں ڈسٹربنس پھیلانے کے لیے ان بھاجپا کے کارکرتاؤں نے بھی راہل گاندی جی کی محبت کی دکان سے خریداری کر لی اور راہل گاندی جی کی محبت کی دکان کے وہ بھی مرید ہو گئے جو بھاجپا کی طرف سے بھیجے گئے تھے بھاجپا ہی کارکرتہ اور انہوں نے بھی راہل گاندی جی کو روز میں نعرے لگاتے لگاتے راہل گاندھی زندہ آباد کے نعرے لگانے شروع کر دیئے جس کو دیکھ کر جس کو سن کر ہر کوئی حران ہوگا ہر کوئی دنگ ہوگا آپ کو بھی حرانی ہو رہی ہوگی مدر پردیش میں جب بھارت جوڑو یاترہ بھارت جوڑو نیا یاترہ نکلی ہے تو شاجہ پور ایک علاقہ ہے جس میں سے وہ یاترہ نکل رہی تھی اور وہاں کچھ بھاجپائیوں کی طرف سے بھیجے گئے بھاجپا کے بچارے کارکرتہ کھڑے تھے جو راہ راہل گاندھی جی کو اشارہ کر کے نعرے لگا رہے تھے بیرود میں جب راہل گاندھی جی ان سے ملنے گائے ان کو پیار دیا تو وہ بھی پرٹ کے راہل گاندھی زندہ آباد کی نعرے لگانے لگے اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ڈر آخر کیوں ہے شام لکھتے ہیں ٹویٹر کی اوپر کانگریس نیتا راہل گاندھی کو بھاجپا سپورٹر انہیں روکا پہلے بولے موڈی موڈی پھر بولے جائشری رام پھر بولے راہل گاندھی زندہ آباد دو منٹ میں موڈی بھکت سے راہل بھکت بن گئے میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے راہل گاندھی جی کی جیپ جا رہی ہے یاترہ جا رہی ہے پورا کافلہ جا رہا ہے وہیں پر جو بھاجپا کے سپورٹرز ہیں وہ اشارہ کر کے راہل گاندھی جی کو روکتے ہیں راہل گاندھی جی اترتے ہیں تو وہ پہلے بولتے ہیں موڈی موڈی نعرے لگاتے ہیں راہل جی اور آگے جاتے ہیں ان سے ب پیار دینے کے لیے تو وہ جائے شریر رام کے نعرے لگاتے ہیں اور جب راہل جی پلٹ کے جانے لگتے ہیں اپنا کام کر کے تو بھیڑ نعرے لگانا شروع کرتی ہے وہی بھیڑ وہی بھاجپائی راہل گاندھی زندہ آباد دو منٹ میں موڈی سمرتھک سے راہل سمرتھک اگر کوئی بھی ہو رہا ہے جو یاترہ دیکھ رہا ہے تو یہ چنتہ کا ویشہ بی جے پی کے لیے تو ہوگا یہ ویڈیو دیکھ لیتی ہے یہ ایک بڑا ویڈیو ہے اس میں راہل جی اتر کے آتے ہیں پھر جاتے ہیں زندہ آباد کے دارے لگنے تک کا پورا کا پورا معاملہ ہے اور یہ بی جے پی کے نیتاؤں کے لیے نین اڑانے کے لیے کافی ہے اب سمجھ میں آتا ہے کہ راہل گاندھی جی کی شخصیت سے بی جے پی نیتا اتنا ڈرتے کیوں ہیں باج پا کے کارکرتہ اتنا ڈرتے کیوں ہیں سنگین افردباز اتنا ڈرتے کیوں ہیں کیونکہ جہاں جہاں راہل گاندھی جی جا رہے ہیں وہاں وہاں لوگ ان کے مریض بھی ہو رہے ہیں اور اس سرکار کی ناکامیوں سے پریشت بھی ہو رہے ہیں کیونکہ یہ یاترہ جو ہے راہل جی کی اس نے خالی پد بھرنے والا وشائے کھڑا کر دیا ہے پیپر لیگ کے معاملے اٹھا دیا ہے اور پریشت جو کینسل پہ کینسل ہوتی ہیں ان کے مددے اٹھا دیا ہے بے روزگار یوہوں کو منج دے دیا اور اپنے ساتھ کھڑا کر کے ان کی بات جنتہ تک پہنچا دیا اور سرکاروں کو بینکاب کر دیا اب یوہ کو کام مل جائے اس سب مند کے اندھا کوئی اعدان ہو سکتا ہے راہل گاندھی جی کا وعدہ اور جملے میں انتر لوگ سمجھ رہے ہیں اور یہ بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ آخر واقعی میں کہ یہ سرکار اب جانے والی ہے اور یہ سرکار کو ریپلیس کرنے والے سڑک پہ نکل آئے ہیں راہل گاندھی جی نے خالی پدوں کا اعلان جو کیا ہے اس نے پوری راجنیتی کی جو بسات تھی اپر اٹھ کے رکھ دی ہے نیوز ٹوینٹی فور نے لکھا ہے کہ اگر کینجر میں ہماری سرکار بنے گی تو ہم دس لاکھ کھالی پدوں کو بھریں گے جو پچھلے دس سالوں سے نہیں بھرے گئے ہیں یہ وہ اب ایروزگار ہے وہ اس سرکار جو مودی سرکار ہے اس سے امی نے کھو چکا ہے اور اس کو ایک امید تکرن دکھ رہی ہے اور راہل گاندھی جی کی یادرہ جو لوگ سوا شناو سے پہلے نکل رہی ہے اسی لئے کہیں نہ کہیں وہ جو بھاجپا کے سمرتھک تھے وہ راہل گاندھی جی کے ورود کرتے کرتے دو منٹ میں ہی راہل گاندھی جی کے سمرتھک بن گئے اور راہل گاندھی زندہ باد کے نعرے بھی لگانے لگے میں آپ کو منظر دکھاتا ہوں مدی پردیش کا یہ راگوگڑ کا علاقہ ہے دکوجہ سنگھ جی جو مدی پردیش کی پور مکھ منتری ہیں ان کا ایک گرہ شیطر ہے اور یہاں بھیڑ دیکھئے راہل گاندھی جی جب چل رہے ہیں تو بھیڑ کس طرح کی ہے دیکھئے یہ آپ میں دیکھا ہوگا اور راہل گاندھی جی کی اگر شخصیت کی اوپر بات کی جائے تو بی جائی بھی بڑی چنتت ہے جس طرح سے لوگ دکھ رہے ہیں ان کے مرید بنتے ہوئے نیوز ایٹین یوپی نے ایک پول کر آیا دوہزار چوبیس میں آپ کسے پردان منتری کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں نریند موڈی جی کو اکیس پرسنٹ ووٹ ملے راہل گاندھی جی کو سڑ سٹھ پرسنٹ ووٹ ملے تین گناہ سے بھی زیادہ موڈی جی سے اس کے بعد اس پول کو اوپر کس طرح کا دباؤ آیا چینل پہ کس طرح کا پریشر آیا کہ اس پول کو ڈیلیٹ کرنا پڑا جس کے بعد اسے کئی سارے ہنگامے ہوئے کئی ساری بات چیت ہوئی پر جنتہ کا موڈ جنتہ کا من صاف طور پر دکھا بھی سریش چوانڈ کے جو مشہور نفرت باز ہے رات دن ان کے چینل کی اوپر سے نفرتیں پھیلتی رہتی ہیں لوگوں کے بیچ میں لوگوں کو باٹنا ہندو مسلمان کے نام پر یہ شاید ادیش ہے انہوں نے بھی ایک پول کر آیا تھا ابھی کچھ مہینے پہلے اور اس پول میں یہ پوچھا تھا کہ آپ پردھان منطری کے روپ میں دوہزار چوبیس کے لیے آپ کی پسند کون ہے مطلب سریش چوانڈ کے نے یہ اپنے ٹویٹر ہینڈل کی اوپر کیا تھا پول جس میں دو لاکھ سہادہ لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے اور شاید اس سے زیادہ بلکہ تین لاکھ کے آس پاس لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے اور اس ووٹ میں جو جواب آیا تھا وہ چوکہ دینے والا تھا اور لوگوں نے نیچے لکھ دیا تھا کہ پول ڈریٹ مت کر دینا بھائی سریش چوانڈ کے کے ٹویٹر ہینڈل کی اوپر زیادہ نفرت بازی دیکھے جائیں گے جو انبھکت ہیں یا بی جے پی کی بیچاردھارہ کے لوگ ہیں وہی ملیں گے ایسی پترکارتہ کے نام پہ نفرتیں پہدانے پہ کوئی اور تو جھڑے گا نہیں اس سریش چوانڈ کے کے ٹویٹر کے ٹویٹ پہ اس پول کی اوپر جو لوگوں نے ووٹنگ کری تھی وہ چوکہ دینے والی تھی ان تمام نفرت بازوں کے لیے یا ان کے لیے جو نریند موڈی جی کو ہی ایک ماتر نیتہ سمجھتے ہیں سوال تھا پردان منطری کے روپ میں دوہزار چوبیس کے لیے آپ کی پسند کون ہے نریند موڈی جی کو اگر چالیس پرسنٹ ووٹ ملے تھے تو راول گاندی جی کو اس پول پہ پچپن پرسنٹ ووٹ ملے تھے موڈی جی سے پندرہ پرسنٹ زیادہ تو آپ خود سوچئے نتیش کمہار جی دو پرسنٹ ممتہ بینر جی دو پرسنٹ تو آپ خود سوچئے کہ جو موڈی میجک تتاکتت کہا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کی اصلیت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے نہ ہی تو کوئی موڈی میجک ہے نہ ہی کوئی موڈی لہر ہے صرف اور صرف بی جے پی کے لیے میڈیا کا دوش پرچار ہے جس سے کہ بی جے پی کو فائدہ پہنچے اور نقصان کانگریس کا ہو لیکن جو جنمانہ صرف جنتہ کے من ہیں وہ یہاں ٹٹو لے جاتے ہیں جو سوشل میڈیا پر آتے ہیں اور ووٹ کرتے ہیں اور تب راہل گاندھی جی کو نرین موڈی جی سے زیادہ ووٹ ملتے ہی ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ای وی ایم ایک چناؤ کے لیے ہٹا لو اور پرنام دیکھ لو کہ پرنام کیا ہوں گے لیکن ایک مات پولٹیکل پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو ای وی ایم کے ایسی وقالت کرتی ہے جیسے مثال ایسی ہو جائے کہ ای وی ایم نہیں ہو گیا بلکہ کوئی بڑا سمدھان کی کتاب بن گئی ہو کہ جس میں کوئی چینج ہو ہی نہیں سکتا اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا لوگوں کو آپ جاگروک کر سکتے ہیں ضرور کیجئے واتساک گروپ سوں گے آپ کے پاس سوشل میڈیا آکاؤنٹس ہوں گے وہ پلیٹ فارم سوں گے جہاں آپ اس ویڈیو کو میرے دوسرے کنٹنٹس کو بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں تک ریچ بڑھے اور یہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ جاگروک ہوں اور جاگروک تیسے ہم دشپچار کو روک سکیں جائے ہند جائے بھارت